موسیقی 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 کے لیے اور ان سے مانتا ان کی بندی مطا اور سرکشا ہر دن میں اپنی بائیبل میں پڑھتا میں ہمیشہ اسے سمجھ نہیں پاتا تھا میں ابھی بھی نہیں سمجھ پاتا اور میں پاسٹر ہوئی اتنے بڑے چرچ کا پرمیشور نے مجھے عاشیش نہیں دی کیونکہ میں سب سے سمارٹ ہوں سب سے پرن ہوں سب سے ماہر پرمیشور نے مجھے عاشیش دی ہے کیونکہ میں نے پرمیشور کو کھوجنا اپنا لفش بنا لیا ہے انہیں پسل نہ کرنا ان کا آدھر کرنا میں آج بھی ہر دن کا وعدہ گھنٹا لیتا ہوں پرمیشور کا دھنیواز کرنے کے لیے ان کی بھلائی کے لیے بائیبل پڑھنے اور ٹاتھرہ کرنے کے لیے میں ہر دن مانگتا ہوں پرمیشور آج جو بھی میں کروں اس سے آپ کو آدھر مل پرمیشور مجھے ایسے ستھانوں پر لے گئے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے میرے پریوار کو اتنی عاشیش دی ہے جو میں کلپنا بھی نہیں کر سکتا مجھے آپ کو یہ بتانا اچھا لگے گا کہ میں کسا سباٹ ہوں کسا چیلنجز ہوں کسا اوپر ہوں نہیں میں نے اپنی بھومی کا نبھائی ہے اسے بھی قصد کرنے میں جو پرمیشور نے مجھ میں ڈالا ہے پر میں جانتا ہوں کہ عاشیش یہ وہ انوگرہ اور آدھر اس لیے آیا ہے کیونکہ میں نے بھی آیا ہے نشتہ پوروہ پرمیشور کی کھوچ کرنے میں اپنے جیون میں انہیں پرطر استان دینے میں یہی میں آپ کو بھی کرنے کو کہہ رہا ہوں یہشو نکام مدتی چھے میں پرمیشور کے رائع بھال کر یہ شب بھال کر بہت مضبوط شب ہے ایک پریباشہ ہے اسے ماتوپورن ضرورت کی طرح گرہنڈ کرو آپ کو کھوجنا ہے پرشور کے ساتھ سمیں بتانا جیسے وہ ویجائی جیون جینے کے لیے اتیا وشک ہو کیونکہ کسی صبح ہم سوچتے ہیں میں اتنا جلدی نہیں اٹھنا چاہتا میرا بائبل پڑھنے کا دل نہیں کر رہا پر ایک بار آپ کو اس کے عادت ہو جائے اور آپ اس کے لاکھ دیکھیں کہ کیسے آپ ترو تازہ اور بہار محسوس کرتے ہیں آپ بہتر فیصلے لیتے ہیں آپ پر پرمیشور کا نگرہ ہے پھر آپ سوچیں گے میں اسے نہ کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا جب میں پرمیشور کے ساتھ سمیں نہیں بتاتا مجھے اچھا نہیں لگتا کچھ تو مسنگ ہے یعنی پہلے بھالو یہ درشتہ ہے دن کے شروع میں ہی پرمیشور کے لیے سمیں نکالو انہیں اپنی نارمل روٹین کا حصہ بناو میرے پتا ڈائیلیسز میں اپنے جیون کے انتن کچھ دنوں میں سبتہ میں تین بار اور دن میں چار گھنٹے انہیں ایک کلینک میں جانا پڑتا اور اپنے خون کو شد کروانا پڑتا کئی بارے اسے دن ہوتے ان کا دل نہیں کرتا وہ تھکے ہوتے وہ بیست ہوتے انہیں کوئی اور کام ہوتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پھر بھی جاتے کیوں ان کا جیون اس پر نربھر تھا یہ ایک آپشن نہیں تھا یہ اتی آوشک تھا جیون میں حالات گرست ہو جاتے ہیں آفیس میں تناو ہیں آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو ہزاروں کام کرنے ہیں پر آپ پرمیشور کے ساتھ سمیں بیتانا ویسا ہے جیسے میرے پتا کا ڈائیلیسز پر ہونا یہ کوئی آپشن نہیں ہے یعنی آپ کو مضبوط بنے رہنا ہے یعنی آپ کو پرمیشور کی بدھی مطا اور انگاہ ہے آپ کو شاید کچھ چیزیں ری ارنج کرنی پڑے تاکہ آپ رات مکتہ بنا سکیں پرمیشور کے ساتھ سمیں بیتانے کو پائیے شکتی پریرنا بدھی مطا پرمیشور سمیں بیتانے سے یہی آپ کے جیون کو درودہ دادہ رکھے گا ویسے ہی جیسے ہمیں اپنے شاریرک گرتی کو کھلانا پڑتا ہے ہمیں اپنے آتنک منوشی کو بھی کھلانا پڑتا ہے اُس میں نویش کرنا سیکھئے کئی بار ہم اپنے شاریرک منوشی کو کھلاتے ہیں دن میں تین بار گرمہ گرم کھانا پر ہم اپنے آتنی منوشی کو کھلاتے ہیں سبتہ میں بند کو سناک پھر ہم سوچتے ہیں مجھ میں انرجی کیوں نہیں پرمیشور کا انوگرہ بدھی مطا یہ اس لیے کیونکہ ہم سمیں نہیں نکال رہے واپس بھرے جانے کو پرمیشور کی اپستیتی میں ہے پریپورن آنند شانتی اور ویجہ وہی آپ ہوتے ہیں ترو تازہ اور پنر جیویت ہر دن آپ کو سمیں نکالنا پڑتا ہے شاہ چنے کے لیے پرمیشور کی پرتگیاں پر دھیان لگانے کے لیے بھکتی سنگید لگائیے جب بھی ہو سکے ایک آن سمیں باندھئے اپنے اور پرمیشور کے ساتھ ہر چیز اتنی ویست ہے اور شور ہے ان دنوں پر جب آپ خاموشی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں پربو میں آج آپ سے پریم کرتا ہوں پربو دھنی واد میرے جیون کے لیے میرے پریوار میرے سپنوں کے لیے پربو میں جو ہوں کہ ہر اچھی بات آپ کی اور سے آتی ہے یہی آپ کو رکھے گا مضبوط ییشو نے کہا میں جیون جن ہوں یعنی تم مجھے پیوگے تو تم کسی نہ رہوگے دن کے دوران کئی حالات آپ کے ورودھاتے ہیں آسان ہے پریشان ہو جانا آپ کو دو منٹ کی بریک لینی چاہیے اور جا کر جیون کا جنا چاہیے خاموشی جائیے اور کہیں پربو مجھے آپ کی ضرورت ہے پربو میری مدد کرے مضبوط بنے رہنے میں شانتی میں بنے رہنے کو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پیتے ہیں اب اپنے منوشی کو بل دے رہے ہوتے ہیں جب بہت سا آپ کو تکلیف دے رہا ہو بس اس سے کہیں مجھے جا کر پانی پینا ہے میں اب جیون جل کی بات کر رہا ہوں اپنے خاموشی کے سمیے میں مجھے بتاتے ہیں جو مجھے پرارتھنا کرنا نہیں آتا میں دھارمی کا انسان نہیں ہوں پر پرارتھنا اصل میں ہے پرمیشور سے بات کرنا کئی بار دھارم باتیں انشاء دیتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں کرنی ہوں گی یہ لمبی بھاوی پرارتھنا ہے وہ مہان پرم والی پرارتھنا ہے نہیں پرمیشور سے بات کریں اپنی روزمرہ کی بھاشا میں اگر آپ گوار بھاشا بولتے ہیں یہ ہے کہ پرمیشور بھی گوار بھاشا بولتے ہیں کہ آپ نیو یوک کی بولی بولتے ہیں پرمیشور نیو یوک بولتے ہیں وہ آپ کو سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے پر وہ سمجھتے ہیں جب آپ دھارتھنا کریں پرمیشور سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے بیس فرین سے بات کر رہے ہیں انہیں بتائیں اپنی ضرورتیں اپنی چنٹائیں ان کی مدد مانگیں اور پھر ان کا دھنیوات کریں اس کے لئے جو بھی کر چکے ہیں جب آپ شاستر وچن پڑھتے ہیں شاید آپ سب کچھ نہ سمجھ پائیں کوئی بات نہیں بس پڑھئے اور آگے بڑھئے اتر آتما ہمارا گرو کہلاتا ہے وہ اس بات کا دھیان رکھے گا کہ آپ وہ سمجھیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پرمیشور کا وچن ایک بیج کی طرح ہے ایک بار آپ اسے اپن لیں یہ کبھی مرے گا نہیں شاید آپ اب اسے سمجھ نہ پائیں اور صحیح سمجھ پر جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی موسیقی